السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین استفا وبعد معزد ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت تفسیر القرآن الكریم کا درس سماعت فرما رہے ہیں یہ درس آپ تک احسان اپن اکیڈمی کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے آج یہ دوسرا درس ہے جیسا کہ آپ کے سکرین پر الدرسو اثانی دوسرا درس ہائلائٹ ہو رہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے الدرسو اثانی یعنی یہ دوسرا درس ہے چونکہ ہم سورہ نبع کی تفسیر پڑھ رہے تھے پہلے درس میں ہم نے سورہ نبع کی تفسیر آیت نمبر ایک سے آیت نمبر سترہ تک پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ مکجمہ کے طور پر تفسیر کے حوالے سے لغوی معنی استلاحی معنی اور تفسیر کے مراجع اور معاخذ وہ بھی آپ نے الحمدللہ اچھی طرح سے پچھلے درس میں پڑھ لیے آج کے درس میں سورہ نبع آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر تیس تک ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو صاحبی کتاب کا کلام ہم پڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ذکر اللہ اللہ نے ذکر کیا ہے ذکرہ فعل ماضی ہے اللہ فائل ہے ذکر اللہ اللہ نے ذکر کیا ہے ذکرہ فعل ماضی ہے ذکر اللہ اللہ نے ذکر کیا ہے فِی الْآیَاتِ السَّابِقَةِ سابقہ آیتوں میں یعنی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر سترہ تک شئیئن کچھ چیزیں تھوڑا سا شایئن تھوڑا سا کچھ چیزیں من مخلوقاتی ہی اپنی مخلوقات میں سے من سے مخلوقاتی ہی اپنی مخلوقات میں سے الدالتی دلالت کرنے والی چیزیں علا کمال قدرتی ہی اس کی کمال قدرت پر سابقہ آیات میں اللہ تعالی نے اپنی کمال قدرت پر دلالت کرنے والی مخلوقات میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے یہ سے لئے ترجمہ ہوا وحیسو انہ فی ذالک دلالہ علا قدرتی ہی اور چونکہ ان آیات میں دلالت ہے اس بات پر کہ اللہ کو طاقت ہے اللہ کو قدرت حاصل ہے علا بأس الناس لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہے اللہ کو من قبوریہم ان کی قبروں سے لِلْحِسَابِ وَالْجَزَائِ عَلَى الْعَامَالِ عَامَالِ پر حساب اور جزا کے لئے چونکہ جب ان آیات میں جو صاحب کا آیات گزر چکی ہیں ان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کو یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا کر کے حساب اور جزا کے لئے اپنے سامنے لا سکتا ہے اَكَّدَ اللَّهُ تَعَالَى حَاذَ الْمَعْنَى بِاسْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو اللہ نے اس معنی کو مزید مضبوط کیا مزید اس میں تحقید کی قیامت کے دن کو ثابت کرنے سے بِاسْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کو ثابت کرنے سے وَمُجَازَاتِ تَوْغِينَ عَلَى تُغْيَانِهِمْ اور سرکشوں کو ان کی سرکشی پر سرکشی کا بدلہ دینے کے ذریعے سے اللہ نے اس معنی کو مزید مؤقت فرمایا لہٰذا اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَقَالَ تَعَالَى لَحَزَا اللہ نے فرمایا یعنی قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اسی طرح لوگوں کو اپنے کیے ہوئے کا بدلہ دینے کے لیے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اب یہ آیات فرمائی ہے مقصد یہ ہے کہ آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر تیس تک ان چیزوں کا تذکرہ ہے جن چیزوں سے اللہ تعالی یہ بات مزید مؤقت کرتے ہیں اس بات کی مزید تعقید بیان کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کو بندوں کو نیکیوں کا بدلہ اور برائیوں کا بدلہ دینے کے لیے اور ان کے حساب کتاب کے لیے قائم فرمائے گا تو اللہ نے فرمایا ان یوم الفصلی كان مقاطا یقینا فیصلے کا دن مقرر ہے ان یقینا یوم الفصلی فیصلے کا دن كان مقاطا وہ مقرر دن ہے فصل کا دن یعنی وہ جن جس دن ہر چیز الگ الگ کی جائے گی اس لئے فرمایا یوم الفصلی ہر چیز کو الگ الگ کرنے کا دن یوم ینفخو فی السوری وہ دن جس دن فونکا جائے گا سور میں اور سور اس آلہ کا نام ہے جس میں فونکا جاتا ہے فتعتون افواجہ تو تم فوج در فوج آوگے فتعتون تو تم آوگے افواجہ جماعتوں کی صورت میں فوج در فوج وفتحت السماء اور آسمان کو کھولا جائے گا فکانت ابوابا تو اس کے دروازے بن جائیں گے وَسُوِيِّرَتِ الْجِبَالُ پہاڑوں کو چلایا جائے گا فکانت سرابا تو وہ سراب بن جائیں گے اِنَّ جَهَنَّمَا اِكِنًا جَهَنَّمَا کَانَتْ مِرُصَادَا گھات میں ہے لِلْتَاغِينَ مَآبَا وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لَابِثِينَ فِيْهَا اس میں وہ ٹھہرے رہیں گے اَحْقَابًا مُدَّتُونَ تَك لَا يَزُوْقُونَ فِيهَا بَرْدَوْا وَلَا شَرَابًا نہ وہ اس میں کسی قسم کی تھندک پائیں گے اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز إِلَّا سِوَائِ حَمِيمًا سخت گرمی کے وَغَسَّاقَا اور پیب کے پانی کے جزاء وفاقہ یہ بدلہ ہوگا پورا پورا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا یقیناً انہیں حساب کی کوئی امید نہیں تھی وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابًا انہوں نے ہماری آیتوں کو واضح طور پر جھٹلایا وَكُلَّ شَيْئًا احسَيْنَهُ الْكِتَابًا اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر محفوظ رکھا تھا فَذُوْقُوا لہٰذا اب تم لوگ چکھو اپنے کیے ہوئے کا عذاب فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا تو ہم تمہارے لئے صرف عذاب میں ہی اضافہ کریں گے موضوع الْآیات ان آیات کا موضوع کیا ہے ذکر و احوال یوم القیامة یوم القیامة قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر یہ ان آیات کا موضوع ہے موضوع الْآیات ان آیات کا موضوع کیا ہے ذکر و احوال یوم القیامة قیامت کے دن کی ہولناکیا بیان کرنا ہے بیانو اقوبت الطاغین یوم القیامة یہ بیان کرنا ہے کہ قیامت کے دن سرکشوں کی سزا کیا ہوگی قیامت کے دن سرکشوں کی سزا کیا ہوگی معانی الْکلمات اب مشکل الفاظ کا معنی بیان کیا گیا ہے پہلا لفظ ہے یوم الفصل فصل کا دن ہوا یوم القیامة کہتے ہیں یہ قیامت کا دن ہے سمی بذالک اس کو اس لئے قیامت کا دن کہا گیا لئن اللہ یفصل فیہی کیونکہ اس دن اللہ فیصلہ فرمایا گا بین الخلائق لوگوں کے درمیان بِحُکْمِهِ وَعَدْلِهِ اپنے حکم اور اپنے عدل کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس دن اپنے حکم اور اپنے عدل کی بنیاد پر الگ الگ کرے گا جنتی الگ ہو جائیں گے اور جہنمی الگ مِقَاتا مِقَات کس کو بولتے ہیں مَوِدًا مُعَقَّتًا لِجَمِعِ الخلائق یعنی یہ سارے لوگوں کے لیے ایک مقررہ وقت ہوگا السور سور کس کو بولتے ہیں الْبُوْقُ الْبُوْقُ وہ آلَح الَّذِي يُنفَقُ يَنفُقُ فِيهِ اسرافیل جس میں اسرافیل نامی فرشتہ فونک مارے گا افواج اُمَامًا وَجَمَاعَاتٍ مُتَفَرِقَةً یعنی فوج در فوج اور الگ الگ جماعتیں اور الگ الگ امتیں سرابہ سراب کس کو بولتے ہیں مثل سراب کہتے ہیں سرابہ سے مراد ہے سراب جیسی چیز سراب کس کو بولتے ہیں الَّذِي يُزُنُّ مَا يَرَاهُ مِّمْ بُعْدٍ أَنَّهُمَا وَلَيْسَ بِشَائِدْ جس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ پانی ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا یہ ریت کے میدان کو جب کوئی انسان دور سے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے لیکن جب وہ اس ریت کے میدان کے بلکل نزدیک پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا مِرْسَادَ یعنی طریقًا وَمَمَرًّا مِرْسَاد انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہے طریقًا جہنم راستہ ہوگا اور ممرًا اور گزرگاہ ہوگا مَآبَ ان کا ٹھکانہ ہے یعنی مرجعن يرجعون یعنی یہ جہنمیوں کا مرجع ہوگا جس کی طرف ان کو لوٹ کر واپس آنا ہوگا لَا بِسِينَ فِيهَا اَحْقَابًا لَا بِسِينَ یعنی ما کسین وہ اس میں ٹھہریں گے ما کسینہ فِيهَا وہ اس میں ٹھہریں گے اَحْقَابًا یعنی دُهورًا مُتَطَابِعَة لَا نِحَایَتَ لَحَا یعنی مسلسل زمانہ در زمانہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی تو یہاں تک الفاظ کے جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدِ اب ان آیات سے جو مزید کچھ مسائل انہوں نے اخذ کیے ہیں کچھ اور الفاظ ہیں ہمارے پاس حمیمن حمیمن کا انہوں نے معنی بیان کیا ہے مَا أَنْحَارًا حمیمن سے مراد ہے گرم اور سخت گرم پانی مَا أَنْحَارًا حمیمن یعنی مَا أَنْحَارًا غَسَّاقًا یعنی صدید اہل النار وَقَيْحَهُمْ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ اور ان کے ان زخموں کا وہ جو خون وغیرہ ہے وہ وفاقہ یعنی مُوافقًا لِعَامَالِهِمْ وفاقًا کا مطلب ہے یہ ان کا وہ بدلہ ہے جو ان کے آمال کے موافق ہے اَحْسَيْنَاهُ ہم نے اس کو محفوظ کیا یعنی زبطناہو وَأَدَدْنَاهُ یعنی ہم نے اس کو تحریر کی شکل میں موجود رکھا ہے اور ہم نے ان کے خلاف اس کو گن کر کے شمار کر کر کے رکھا ہے عَدَدْنَا زبطنا یعنی شمار کرنا گننا عَلَيْهِمْ یعنی ان کے خلاف اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے فوائد وَأَحْكَام ان آیات سے ہم نے کیا سمجھا ان سے کون سے فوائد اخذ ہوتے ہیں اور کون سے احکام اخذ ہوتے ہیں تو پہلا فائدہ جو ان آیات سے اخذ ہوتا ہے وہ ہے يَوْمُ الْفَسْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ لَهُ وَقْتٌ مُحَدَّد لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا جو دن ہے اس کا وقت مُحَدَّد ہے هِنَ يَنْفُخُ إِسْرَافِيل فِي الْبُوق جب إِسْرَافِيل اس آلہ میں فونکے گا لِلْبَعْثِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُور لوگوں کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور قابروں سے ان کے نکلنے کے لیے وَتَشَقَّقُ السَّمَاءُ اور آسمان فَتْ جَائے گا فَتَكُونُ تُرُقًا اس میں راستے بن جائیں گے وَمَسَالِكَ اور اس میں راہیں بن جائیں گی لِنُزُولِ الْمَلَائِقَةِ فِي رِشْتُو کے اُترنے کے لیے وَتُصْبِحُ الْجِبَالُ الرَّوَاسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَالْسَرَابِ وَالْحَبَاءِ الْمُتَطَائِرِ اور سخت چوٹیوں والے پہاڑ اونچی اونچی چوٹیوں والے پہاڑ اس دن سراب جیسے یعنی میدان جیسے چٹیل اور اڑتی ہوئی روئی جیسے بن جائیں گے دوسرا نقطہ یہ ہے جہنم عَلَى شِدَّةِ نَارِهَا مُعَدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ جہنم اپنی سخت آگ کے ساتھ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تَتَرَقَّبُوا وُصُولَهُمْ إِلَيْهَا وہ انتظار میں ہے گات لگائے ہوئے ہے کہ یہ جہنمیں کب وہاں پہنچیں گے هِنَ يُمُرُّ عَلَى السِّرَاطِ وہ گات لگا کر ہوگی وہ جہنم انتظار کر رہے ہوگی کہ یہ لوگ کب آئیں گے جب لوگ اس سرات کے اوپر سے اس راستہ کے اوپر سے گزریں گے أَلَّذِي يَزَعُهُوا اللَّهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس سرات کو اللہ قیامت کے دن جہنم کے اوپر جو ہے اوپر بشائے گا فَتَخْتَفُهُمْ تو جہنم اوپر سے گزرنے والے لوگوں کو اچک کر اپنی طرف لے جائے گی وَيَسْكُتُونَ فِيهَا فور وہ جہنمی اس میں جو ہے گر جائیں گے اور اس میں گرے پڑیں گے گر پڑیں گے تاکہ وہ جہنم میں جائیں اور ان کے لئے وہ سخت اور دردناک عذاب ہو جو اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے تیسرا فائدہ ہے جہنمیوں کا عذاب بہت بڑا عذاب اور بہت سخت عذاب ہوگا وَمِنْ أَنْوَاءِ الْعَذَابِ أَلَّذِي يُعَذَبُوا نَبِهِ اور عذاب کی قسموں میں سے جن قسموں کے ذریعے سے انہیں عذاب دیا جائے گا ان میں سے ایک ہے بَقَاؤُهُمْ فِي النَّارِ دُحُورًا یہ کی جہنم میں ان کا لمبی مدت تک رہنا سالہ سال تک لہنا تطلوحہ دُحور جن کے بعد اور لمبی مدت اور لمبے سال آئیں گے لا تنتہی ابدا جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے دوسری صورت ہے اَنَّهُمْ لَا يَذُقُونَ فِي النَّارِ مَاًا وَارِدًا کہ وہ جہنم میں رہتے ہوئے تھنڈا پانی نہیں پییں گے جو ان کی پیاس کو مٹاتا پانی وَلَا عَيْشًا رَغِيدًا اور نہیں وہ وہاں آرام کی زندگی گزار سکیں گے جس سے ان کو خوشی ہوتی اور جس سے وہ لوگ مطمئن ہو جاتے تو یہ عذاب ہیں ان عذابوں میں سے جو عذاب کی قسمیں ان لوگوں کو جہنم میں دے جائیں گی چوتھا نکتہ ہے اگر انہوں نے اچھائی کی ہوگی تو بدلہ بھی اچھا ہوگا اگر برائی کی ہوگی تو بدلہ بھی برا ہوگا جزاء وفاقہ یہ برابر برابر کا بدلہ ہوگا فَالْجَزَاءُ مِن جِنْسِ الْعَمَلِ لِحَازَ جَزَاءُ اسی قسم کا ہوگا جس قسم کا انہوں نے عمل کیا ہوگا پانچوہ نکتہ ہے لَمَّا كَانَ الْكُفَّارِ لَا يَتَوَقَعُونَ جَزَاءً وَلَا حِسَابًا کیونکہ کافر نہ تو کسی بدلے کا توقع کرتے تھے اور نہ کسی حساب کا فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخَافُوا لیٰذا وہ جزاء اور بدلے کے دن کو دھرے بھی نہیں فَقَفَرُوا بِاللَّهِ وَقَذَبُوا بِعَائَتِهِ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کی نشانوں کو جھٹلایا کیونکہ انہیں کسی جزاء سزا کا خوف ہی نہیں تھا یا توقع ہی نہیں تھی چھتا فائدہ ہے کُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ الْإِنسَانِ يُحْسِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ہر وہ عمل جو انسان کہہ رہے اللہ اس عمل کو محفوظ رکھتا ہے وَيَكْتُبُ فِيهِ کِتَابًا يَلْقَهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اسے اللہ خاص جگہ خاص کتاب میں لکھ کر رکھتا ہے جس کتاب کو یہ بندہ قیامت کے دن دیکھے گا تو وہاں اسے کہا جائے گا اقرأ کتاب کا اپنی یہ کتاب پڑھ لو ساتوہ نکتہ اور ساتوہ فائدہ جو انہوں نے اخذ کیا ہے عَلَى الْمُؤْمِنِ اَنْ يَتَبِرَ بِالْآيَاتِ الْقِرِيمَةِ مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ ان آیات کریمہ سے عمرت حاصل کرے وَيَتَمَسَّكْ بِنِينِهِ اور وہ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے وَيَنْقَادْ لِأَوَامِرِ رَبِّهِ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے احکام کی فرمہ برداری کرے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے کس لیے لِيَفُوْزَ بِمَا أَعَدَّ اللَّهِ لِلْمُطِئِئِنِ تاکہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جو اللہ نے فرمہ برداروں کے لیے تیار کی ہے کہتے ہیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دین سے لوگوں کو دراتا ہے قیامت کا دین یاد کراتا ہے لوگوں کو وَمَا يُقُونُ فِيهِ مِنَ الْأَحْوَالِ اور اسی طرح قیامت میں جو کچھ ہولنا کیا ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یاد دلاتا ہے فَمَلْ حِکْمَتُ فِي ذَلِكُ تو یہ گور کرنے کی بات ہے کہ اس قیامت کے دین میں کون سی حکمت ہے کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دین کو ہی ذکر کرتا ہے اور اسی کے حوالے سے لوگوں کو پھر اس کے بارے میں یاد دلاتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے یہ کام ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جس وقت استاد اسائنمنٹ مانگیں گے اس وقت یہ چیزیں ممکن ہیں کہ آپ کو پیش کرنی ہوں گی تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے کہا جس وقت استاد اسائنمنٹ مانگے گے تو ابھی کسی استاد نے اسائنمنٹ نہیں مانگے ہیں لہذا کچھ طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں وہ فون پر رابطہ کرتے ہیں یا کچھ طالب علموں نے ویٹس اپ پر بیجے ہیں اسائنمنٹ کہتے ہیں ہمیں اسائنمنٹ کہاں جمع کرنے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی اساتذہ کرام نے اسائنمنٹ نہیں مانگے ہیں یہی وجہ ہے کہ ویب سائٹ www.ahsanopenacademy.com میں اسائنمنٹ کا جو سیکشن ہے وہ ابھی کلوزٹ دکھاتا ہے وہ ابھی بند ہے جب اساتذہ کرام اسائنمنٹ آپ سے مانگیں گے تب وہاں وہ سیکشن کھلا رہے گا اور اسی اہدبار سے اسائنمنٹ آپ کو اردو زبان میں دینے ہوں گے جس اہدبار سے اسائنمنٹ آپ کو گائیڈ کریں گے یہ ضروری نہیں کہ اسائنمنٹ مانگے ہاں ہم نے اوپشن رکھا ہے کوئی اسائنمنٹ مانگ سکتا ہے بہرحال اس وجہ سے طالب علم فکر نہ کریں اور پریشانی کا شکار نہ ہو تو یہاں پر یہ نشات ہے یہ ایکٹیویٹی ہے یہاں نیچے انہوں نے دو تیر لائنیں بھی دی ہیں جہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں تو اسائنمنٹ کے لئے سب سے آسان طریقہ جو انشاءاللہ اللہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اسی کتاب پر لکھیں گے اس کا ایک پرنٹ نکال کر لائیں اسی پر آپ لکھیں گے یہاں پر یہ جو خالی جگہ انہوں نے دی ہے اس خالی جگہ پر آپ لکھیں گے اور بعد میں اس کا فوٹو لے لے کر انشاءاللہ اللہ بطور اسائنمنٹ وہ ہمیں بیجیں گے تو یہ یہاں پر انہوں نے پوچھا ہے کثیر اما یو ذکر اللہ بیوم القیامہ کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا تذکرہ کر کے لوگوں کو اس سے نصیحت کرتا ہے وَمَا يُقُن فِيهِ مِنْ اَحْوَال اور اسی طرح قیامت کی ہولنا کیا ذکر کرتا ہے فَمَلْ حِکْمَتُ فِي ذَلِك تو بتا اس میں کیا حکمت ہے لہٰذا یہاں پر دیکھئے انہوں نے ایک حکمت ذکر کی کہا جب کفار کو حساب اور جزا پر ایمان ہی نہیں تھا اس کی انہیں کوئی توقع ہی نہیں تھی لہٰذا وہ حساب اور جزا سے ڈرے نہیں اس لئے انہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو آپ یہاں نشات میں آپ یہی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے ہیں اس دن کی کثرت سے یاد دلائی ہے اس دن کی ہولنا کیا ذکر کی ہے تاکہ لوگ قیامت کے دن سے ڈریں اور اس دن کے جزا و سزا سے ڈریں اور لوگ ایسے عامال کریں جن عامال کی بنیاد پر انہیں اس دن سرخ روئی حاصل ہو لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کثرت سے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور قیامت کی ہولنا کیوں سے لوگوں کو ڈرائے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی فرما برداری کر لیں اب دیکھیں انہوں نے تاقویم کے نام سے تاقویم کہتے ہیں کسی مہیار کو پرخنا پرخنے کے اعتبار سے انہوں نے یہاں پر کچھ سوالہ دیئے ہیں پہلا سوال لکھا ہے ایو کلمات التالیہ توافق معنی احقابا بتاؤ کہ آنے والے کلمات میں سے کون سے کلمہ کا معنی احقاب کے ساتھ موافقت رکھتا ہے احقاب کے معنی کے ساتھ ملتا ہے احقاب کا کیا معنی ہے ازمینتن طویلہ بہت لمبے زمانے ازمینا محددہ کوئی خاص زمانہ یا ازمینا ماضیہ یا ماضی کا زمانہ تو احقاب سے کیا مراد ہے یہ والا مراد ہے ازمینتن طویلہ لمبا زمانہ لمبا وقت یعنی مدتوں کی مدتیں بہت طویل زمانہ یہ احقاب کے معنی کے ساتھ موافقت رکھتا ہے یہ لفظ دوسرا سوال انہوں نے دیا ہے کہا مر ربک فی الدرس معنی السراب درس میں آپ نے سراب کا معنی پڑھ لیا ہے سراب بولتے ہیں ایسی چٹے جگہ کو ایسے میدان کو جس کو دور سے دیکھنے والا دیکھے تو اس کو لگے کہ یہ پانی ہے لیکن جب وہ نزدیک آئے تو وہاں پانی نہ ہو کہتے ہیں لہذا اب بتاؤ اس سوال کا جواب نمبر ایک سف السراب سراب کی صفت بتاؤ سراب آپ نے کے بھی دیکھا ہے پوچھتے اگر آپ نے سراب کے بھی دیکھا ہے تو بتاؤ سراب آپ نے کیسے دیکھا اور یہ بھی بتاؤ آپ نے سراب کہاں دیکھا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی کسی ایسے میدان میں گیا ہو ریت کے میدان میں جہاں بہت دور تک نظر جاتی ہو آپ کو لگا ہو کہ یہ سراب ہے یہ پانی ہے دور سے آپ کو پانی محسوس ہو رہا ہو لیکن جب آپ نزدیک پہنچے تو وہاں پانی نہیں تھا تو آپ کہیں گے کہ ایک وقت تھا سنہ فلان مثلاً دو ہزار چار میں میں فلان جگہ گیا تھا وہاں میں ایک وسی اور عریض میدان میں گیا وہاں میں نے دور سے ایک جگہ دیکھی مجھے لگا کہ یہ پانی ہے لیکن جب میں نزدیک پہنچا تو وہ پانی نہیں تھا کیا لیے کہتے ہیں ما وجہ الشبہ یہ دوسرا سوال ہے بتاؤ آپس میں کون سی مناسبت ہے کون سی وجہ شبہ ہے ما وجہ الشبہ بین السراب وبین آمال المنافقین والمراعین منافقوں اور ریاکاروں کے آمال اور سراب کے درمیان کون سی وجہ شبہ ہے ان دو چیزوں کو کس بنیاد پر ایک جیسا کہا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے دور سے دیکھنے والا انسان پانی دیکھتا ہے تو جب نزدیک پہنچتا ہے پرختا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کو دوخہ لگتا ہے تو اسی طرح دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ ریاکار عمل کر رہا ہے لیکن جب فائدے کا دین ہوگا بدلہ کا دین ہوگا قیامت کا دین ہوگا تو اس دن پتہ چلے گا کہ اس کا یہ عمل بالکل کچھ نہیں ہے یہ دوخہ لگا ہے آنکھوں کا اسی طرح منافق کا عمل مظاہر لگتا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے لیکن جب انسان گور سے دیکھے بدلے کے دن دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ سراب ہے یعنی کوئی چیز نہیں ہے بس آنکھوں کا دوخہ ہے تیسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے مَلْ لَذِي يَحْدُسُوا بَعْدَ النَّفْتِ فِي الصُّور کہ جب اس آلہ میں فونکنے کے آلہ میں فونکا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کون سا واقع رونما ہوگا کہتے ہیں لیکن یہ جواب آپ دینا مِن خِلَالِ مَا دَرَسْتَ فِي الْآیَاتِ ان آیات میں جو کچھ آپ نے پڑھا اسی کی روشنی میں اس کا جواب دیجئے تو اس کی روشنی میں یہ جواب ہے فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَا جس دن اس آلہ میں فونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج آئیں گے جماعت در جماعت آئیں گے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا يَوْمَا يُنفَقُ فِي السُّورِ فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَا جس دن اس سور میں فونکا جائے گا اور آپ لوگ اس وقت پھر فوج در فوج جماعت در جماعت قابروں سے نکل جاؤ گے وَفُجِهِتِ السَّمَاءُ اور آفتہ آسمان کھولا جائے گا فَقَانَتْ أَبْوَابَا تو اس میں دروازے بن جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس سور میں فونکا جائے گا تو لوگ جماعت در جماعت اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے چوتھا سوال انہوں نے پوچھا ہے اِسْتَدِلْ مِنَ الْآیَات ان آیات سے استدلال کیجئے کس پر؟ اس بات پر اَلَا اس بات پر کہ کہ ابن آدم کا ہر ایک عمل شمار کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے تو ان آیات سے استدلال کیجئے تو ان آیات میں واضح طور پر اللہ تعالی نے یہاں میں آپ کو آیات دکھا رہا ہوں واضح طور پر اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر محفوظ رکھا ہے تو یہ اس سوال کا جواب ہے وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان آیات سے اس بات پر استدلال کیجئے کہ بینی آدم کا بینی آدم کا ہر ایک عمل اُحْسِيَ عَلَيْهِ وَكُتِب لکھا گیا ہے اور شمار کیا گیا ہے اس پر تو اس کا جو جواب ہے یا جس آیت سے استدلال ہوگا یعنی یہ آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں اس بات کی تو آپ کہیں گے وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا دوسرا سوال یا دوسرا نکتہ جس کی دلیل آپ کو آیات سے دینی ہے الْجَزَاءُ مِن جِنْ سِلْعَمَل یہ اصول فقہ کا قائدہ ہے الْجَزَاءُ مِن جِنْ سِلْعَمَل کہ انسان نے جو کچھ عمل کیا ہوگا بدلہ اسی جیسا ملے گا تو اس کا جو استدلال اس قائدہ پر جس آیت سے استدلال ہوگا اور جو آیت اس قائدہ کی دلیل ہے وہ اللہ کا فرمان ہے جَزَاءُ مِن وِفَاقًا وہ اللہ کا فرمان ہے جَزَاءُ مِن وِفَاقًا کہ ان کو عملوں کے جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا جَزاءُ مِفَاقًا اور یہاں پر اس آیت میں ہے یا اس اصول میں ہے الْجَزَاءُ مِن جِنْ سِلْعَمَل جَزَاءُ مِن جِنْ سِلْعَمَل جَزَاءُ مِن جِنْ سِلْعَمَل جَزَاءُ مِن جِنْ سِلْعَمَل معزز ناظرین یہاں تک آج کی کلاس جو ہے مکمل ہوئی وَلِلَّهِ الْحَمُد وَآخُرُ دَوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِ عَجْمَعِينَ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو اس بارے میں جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے تو آپ انشاء اللہ تعالی چیٹ کا اوپشن استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے چیٹ کا اوپشن ہے آپ استاد کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اپنی رائے اپنا مشورہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کی توفیق سے نواز ہے اور علم پر عمل کرنے سے نواز ہے احسن اپن اکیڈمی کا یہ درست سماعت کرنے کے لیے یہ درست دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو اپنے انام اکرام سے نواز ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ